موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 ایلنگ پروڈکشن چینل کے موزز دوسری اسلام علیکم ناظرینوں سمجھیں قربے قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر قرآن مدین میں کیا گیا ہے ویسے تو ان میں سے بہت سی نشانیوں کا ظہور موجودہ دور میں ہو رہا ہے جیسے پہاڑوں کی چھوٹنوں پر انسانوں کا امارتیں قائم کرتے ہیں گرگر میں ناچ گاناں ماں باپ کے تقدس کا ختم ہریاں بے حیائی کا عام ہو زمین اور جائداد کی خاطر بھائی کا بھائی کو قتل کرتے ہیں اور بہت کچھ موجودہ دور میں عام نظر آ رہا ہے عرض کرتا چلوں گے پچھلی نشست میں میں اس ٹوپک پر تفصیلاً بات کر چکا اور دوہزار اٹھارہ تک قربے قیامت کی جتنی بھی نشانیاں پوری ہو چکے آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں جس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہے لیکن قیامت کی تین بڑی نشانیاں ہیں جس کے بعد قیامت کا قائم ہونا پر حد وہ دیجال کی آمد یاجوج مجوج کا خروج اور دعوت الارض کا زمین سے نکل آئے دیجال کی آمد اور یاجوج مجوج کے خروج کی ویڈیوز میں میں پچھلی نشستوں میں بیان کر چکا جن کا لنک بھی آپ کے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے بہرحال دوستو یہ وہ تین بڑی نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت اپنے مقردہ وقت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہو جائے اسی طرح حضرت خزیفہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک ساری نشانیاں پوری نہ ہوگی اور ان نشانیوں میں چاند یہ بھی ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے اور ہر طرف دعا ہو اور ایک جانور زمین سے نکلے گا جو باتیں کرتا ہوں رضی اللہ محترم دیجال اور یاجوج مجوج پر تو ہر دم بات ہوتی رہتی ہے لیکن تیسری بڑی نشانی یعنی دعوت الارض وہ نشانی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں دوستو دعوت الارض عربی کا لفظ ہے جس کے مہنی بیٹھ کے چلنا یعنی سمجھ لیں کہ چھپکلی کی طرح چلنا یا پھر اس کے مہنی زمین سے نکلنے والی چیز کے بھی کیا جاتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اسے دعوت کہا جاتا ہے اگر پورا لفظ دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ زمین سے نکلا ہوا جانا ہے یعنی دعوت الارض وہ جانور ہوگا جون سے باتیں گریں یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اس آیت سے یہ تو واضح ہے کہ اس جانور کا نکلنا پر حق ہے اور یہ قیامت کے نزدیک زمین سے نکلے یہ جانور کیسا ہوگا اور کیوں نکلے گا اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک عجیب الخلقت اور باری برکم جانور چند روایات کے مطابق یہ جانور تب زمین سے نکلے گا جب لوگ دین حق چھوڑ بیٹھے اور اللہ کی آیات اور احکامات کو مکمل طور پر بلا دیں سرکشی اپنے عروج پر ہو اور ہر طرف کافریت کا دور ہوگا یہ کسی جانور کے پیٹ سے نہیں نکلے بلکہ کوہِ صفا کے پہاڑ کے شکاف سے نکلے اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے بیچ چیک چیک کا لوگوں کو خوفزدہ کریں لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگیں گے لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ گھڑی رہ گی جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور پھر وہ عجیب الخلقت جانور روئے زمین پر بھاگے گا تو لوگ بھا کر نماز کی پناہ لیں تو وہ سامنے آ کر ان کا چہرہ دا کر چلا جائے اور پھر کہے گا کہ تُو اب نماز پڑھ رہے یعنی کہ وہ انسانوں سے باتیں بھی کریں گویا دین چڑھیں یہ جانور ظاہر ہوگا اور پھر لوگوں کا چہرہ داکتا چلا گیا اور جس کے بعد مومن اور کافر کی شناعت الگ الگ ہوگا گیا اور چند روایات کے مطابق یہ لوگوں کو زخمی بھی کریں گا اور داگے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکارنے کے اے مومن یا اے کافر اس کے زمین سے نکلنے کی رفتار بلکل کسی تیز گوڑے کی طرح ہوگا اور یہ اس قدر بڑا ہوگا کہ تین دن کے اندر بھی اس کا صرف تیسرا حیثہ زمین سے نکلے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق اس جانور کے بال اور داری ہوگا دم نہیں ہوگا حضرت بیل رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ بیل کی طرح ہوگا اور اس کی آنکھیں کھنزیر کی طرح ہوگا سینہ شیڑ جیسا ہوگا شتر مرگ جیسی لمبی گردن ہوگا چیتے جیسا رنگ ہوگا اور ہاتھی جیسے کان ہوگا بلی جیسی کمر ہوگی اور اونٹ کی مانت لگا اور ہر جوڑوں کے درمیان دو گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے جسم میں بہت سارے رنگ ہوگا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اس کے سینگ ہوں گے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا یعنی اس قدر بڑا ہوگا کہ سینگوں کے درمیان فاصلہ نظر آئے سینگ بہت بڑے اور کسی نیزے کی مانت ہوگا اس کے پاس دو پیغمبروں کی نشانیاں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا جسے وہ مومنوں کے چھیڑوں کو منور کرے اور انہیں جنت کی بشارت دے گا اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی جسے وہ کافروں کے ماتھے پر سیاہ مہر لگے اور انہیں جہنم کی نبی دے گا اور پھر کلام کرے گا اور کافروں سے کہے گا کہ تم لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے گا اور بعض جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تین بار یہ الفاظ کہیں کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لگتے ناظرین اگرامی کیونکہ اس جانور یعنی دعبت الارض کے بارے میں بہت سے جانوروں کی خصوصیات بیان ہوگی لہذا اسے انسانی عقل کے قصوٹی پر پرکھتے ہوئے اس کی شکل و صورت کا ناظر لگانا انتہائی مشکل ہے اس لئے اس کی شکل و صورت کی صحیح ماہیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ وہ کیسا ہو تاہم اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بہت بڑا ہو واللہ عالم رسل اور اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رنگتا ہوا جانور نکلتے ہی مشرق کی طرف باگے اور پوری دنیا کا چکر لگے پہلے شام پہنچے گا اور وہاں ایک زوردار چیف بلند گئے وہاں سے سی مین اور مکہ مکرمہ پرچھے اس کے نکلتے ہی توبہ کی دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اور پھر مومن کافر سے اور کافر مومن سے کہے گا کہ تُو نے میرا حق کا آدھا نہیں کیا ہر زبان پر اس کا چرچہ ہو اور ہر طرف حل چل مچ جائے گی لوگ اتر اتر باگیں گے لیکن کوئی بھی اس جانور سے نہیں بازے گئے دوستو بال مورخین کے مطابق موجودہ دور میں جینیاتی طور پر بنائے گئے جانور بیس جانور کا روپ ہو سکتے ہیں موجودہ دور میں جہاں مصنوعی زہانت کا ہر طرف چرچہ ہے اور اس پر مختلف قسم کی بحث پر ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ مستقبل کریم میں جب مصنوعی زہانت اس قدر عروج پر پہن جائے گی تو اس کے انتیجے میں بننے والے جانور اپنے ارادے سے چلنے لگیں گے اور کسی بھی قسم کے سسٹم کے زیر اثر نہیں ہوں گے لیکن اس کے بارے میں صداقت سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ جانور زمین سے نکلے گا اور وہ زمین عرب کی ہوئی اس لیے ان نظریات کو فیلحال ایک مفروضہ ہی کہا جا سکتا ہے بہرحال دوستو ان تمام نشانیوں کا ذکر قرآن امجین میں اس لیے آیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی ذا سے انکاری کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے اور وقت کے ڈیل ہے جب یہ انشانیاں ظاہر ہوں گی تب کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوں گی اور توبہ کے سب دروازے بند ہو جائیں گے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا ہوگا آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ ہو جائے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال کیے گا اور ان کا بھی بہت خیال کیے گا جن کا کوئی خیال نہیں ہوں گا اللہ ہو آپ سب کہا واسلام اللہ حافظ